ہولی کا پرب پنچانک انسار فالگنماس کی پنیماتیتھی کو منائے جاتا ہے اس ورش 28 مارچ روی وار کے دن یہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد اگلے دن 29 مارچ کو یعنی ہم ہولی کھیلتے ہیں ہولی کا دہن میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بھدرا یعنی بھدر کال کا وشیز دھیان رکھا جاتا ہے لیکن اس بار کی جو اس لیتیاں ہیں بلکل الگ ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھدرا کال کے سمیں کوئی بھی شب کام نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی شب کام کرنے کے پورو بھدرا یوگ کا دھیان کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ شب کار بھدرا یوگ میں نہیں کیے جانے چاہیے پنچانک انسار ہولی کا دہن 28 مارچ روی وار کو کیا جائے گا ایدن پونیما کے تیتی ہے ہولی کا دہن کا مہورت شام 6 بج کر 37 منٹ سے راتری 8 بج کر 56 منٹ تک رہے گا آئیے خولی سجوڑی آپ کو پرانی کتھا کے بارے میں بتاتے ہیں کشب رشی کے پوتر ہنہ کشب نے اپنی تفسیہ سے برمہ دیو کو پرسن کر لیا تھا جس کے پرنام سروپ اسے کوئی دیوتا دیوی نر ناری اصور یکش یا کوئی انجیو نہیں مار سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے نہ ہی استر سے نہ ہی شستر سے نہ دن میں نہ رات میں نہ دوپہر میں نہ گھر میں نہ باہر نہ کاش میں نہ پتال میں کہیں بھی اسے مارا نہیں جا سکتا تھا ایسا وردان وہ پرابت کر لیا تھا برمہ جی کی اس وردان سے وہ ہنکاری ہو گیا اور خود کو بھاگوان سمجھنے لگا وہ اپنی پرجا پر سویم کی پوجا کرنے کے لیے ویوش کرنے لگا ان پر انیک پرکار کے اتیچار وہ کرتا تھا ہنہ کشب کا ایک پتر تھا پرحلات وہ بھاگوان وشنو کا بھکت تھا جب اس بات کی جانکاری ہنہ کشب کو ہوئی تو اس نے اپنے پتر کو سمجھانے کا پریاس کیا اس نے پرحلات سے وشنو کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے کو کہا لیکن پرحلات کہاں ماننے والے تھے وہ بھاگوان وشنو کی بھکتی میں لین رہے اس بات سے نراض ہنہ کشب نے پرحلات کو ترہ ترہ کی آتنائیں دیں لیکن پرحلات اپنی وشنو بھکتی میں تنک بھی وچلت نہ ہوئے ہنہ کشب نے پتر کو پہاڑ سے نیچے دھکا دینے اور ہاتھی کے پیروں کے تلے کچلنے کا آدیش دیا لیکن ہر بار بھاگوان وشنو نے اس کو بچا لیا اس کے بعد ہولیکہ کو بلائے گیا اسے وردان تھا کہ وہ جسے بھی اپنے گودی میں بٹھائے گی وہ جل جائے گا لیکن ہولیکہ نہیں جلے گی لیکن بھاگوان وشنو کے پرطاب سے ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہولیکہ جل جاتی ہے اور بھکت پرحلات بچ جاتے ہیں اس سمیے کیوں کہ فصل کرتی ہے اس لئے عشورس کو ہولیکہ دہن کے جریعے بھاگوان کو کیوں جبالی سمرپیت کی جاتی ہے ساتھی پوجہ میں چاوال پھول سابت مونگ سابت حلدی ناریل اور گوبر کی گولینیاں شامل کی جاتی ہیں پوجن کی سوی سماگریاں ارپیت کرنے کے بعد ہولیکہ پر اکرمہ کرتی ہوئے اس میں پانی چڑھایا جاتا ہے یہ سب کرنا ہولیکہ کے لئے شب مانا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شب مورت میں ہولیکہ کا دہن کریں بھاگوان وشنو کی صدعی واب پر کرپا بنی رہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چل گا پیس بک پیچ پر لائک کر رہے ہوں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں موسیقی